موسیقی نمسکار میں ہوں سشی رنجن اور آپ کا بہت بہت سواگت ہے جنتہ ٹی وی پہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ خاص کارکرم نام ہے پبلک تھرما میٹر جیاں ایک ایک کر کے الگ الگ زلوں میں ہم چل رہے ہیں ہمارے ساتھ آپ بھی چل رہے ہیں اور اس جلے کا موڈ کیا ہے مزاز کیا ہے اور آج کے دن میں ٹرنڈ کیا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے ایک بڑے سیمپل سائز کے ساتھ اپینین پول کیا ہریانہ میں اٹھارہ جون سے اٹھارہ جولائی کے بیچ میں چھتیس ہزار کا سیمپل سائز ہے یعنی آسٹن چار سو ہر ویدان سبہ شیطر سے اب یہ سیمپلز یہ سمجھنے میں اور سمجھانے میں مدد یہ کر رہے ہیں کہ اگر آج کی تارک میں چناؤ ہو جائے نہ بھی ہو تو آج موڈ کیا ہے اور ٹرنڈ کیا ہے اب موڈ اور ٹرنڈ کا بھائی صاحب حالت یہ ہے کہ احتیاط میں کہہ دیتا ہوں کہ دل کمزور ہے تو مت دیکھئے کسی سے پوچھ لیجئے گا کیا ہوا تھا اور پھر بھی دیکھنا ہے اور بی پی اوپر نیچے ہوتا ہے تو سارے احتیاطی انتظام کر کے بیٹھئے بی پی کی دوہ پانی تمام طرح کی چیزیں بعد باقی جو ہوتا ہے دیکھتے ہیں شروع کر رہے ہیں پبلک تمامیٹر اور آج اس اپیسوڈ میں جس زلے کی ہم بات کر رہے ہیں اس پہ نظر سبھی لوگوں کی ہے اور خاص کر بوپین سنگھ ہڑا کی نظر تو خاص کر کے زیادہ ہی ہے رو تک ایک بڑا زلہ تھا اس میں کئی زلے کٹ کر کے الگ بنے جھجھر بنا سونی پت بنا آج ہم بات سونی پت کی کر رہے ہیں چھے ویدان سوا شیطر ہیں اس علاقے میں اور دوہزار چودہ میں جب کانگریس کا صفایہ ہو گیا بی جے پی ایپسولوٹ میزورٹی میں آئی اس کے پہلے بوپین سنگھ ہڑا کی سرکار تھی تب بھی سونی پت جھجھر رو تک نے بوپین سنگھ ہڑا کی عجد بچائی تھی لیکن سونی پت شہر قویتہ جیند جیتی لیکن دوہزار انیس میں آ کر ہار گئی کیا وجہ رہی کیا پالٹکس ہے کیا چودھر زیادہ امپورٹنٹ ہے ڈیولپمنٹ کم امپورٹنٹ ہے کیا لوگوں کے ذہن میں وکاس سے زیادہ علاقے کی چودھر مہت پر رکھتی ہے یہ سمجھنے اور سمجھانے کا دور ہے کیا ٹرنڈ ہے یہ دیکھتے ہیں سونی پت سے کئی سارے لوگ آئے ہوئے ہیں اسٹوڈیو میں پہلے ان سے آپ کا پریچے کرا دوں سونی پت کی آواز اٹھائیں گے پروکتہ بی جے پی سے بھوپین سنگھ گیلوت صاحب بہت بہت گہلاوت صاحب گہلاوت تو ادھر راجستان میں گہلاوت صاحب بہت بہت سواغت ہے آپ کا سورین دہیا جی ہے بہت سینئر لیڈر کانگریس سے سونی پت کی آواز بن کر آیا ہے بہت بہت سواغت ہے اوم پرکاش گویل جی ہے راج نیکائے سدس ہے آئین ایلڈی سے بہت بہت سواغت ہے اشبینی دلہیڈا صاحب ہے نیتا آم آدمی پارٹی بہت بہت سواغت ہے سمیت رانہ ہیں ینگ لیڈر یو آ نیتا جے جے پی سے بہت بہت سواغت ہے اور سونی پت کی ہارڈ ریالیٹیز کو اور زمینی حقیقت کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آجے دیپ لاتر صاحب بہت ہی سینئر جنرلسٹ اور پالٹیکل اینلسٹ اس وقت ہمارے ساتھ ہے بہت بہت سواغت ہے لاتر صاحب آپ کا ہم چرچہ شروع کریں اس کے پہلے ایک چھوٹی سی ریپورٹ دیکھ لیتے ہیں سونی پت پہ سب کی یادیں تازہ ہو جائیں گے ہماری بھی آپ کی بھی اور درشکوں کی بھی یہ ریپورٹ دیکھیں سونی پت ایک پرچین اتحاسک ظلہ ہے اتحاسکاروں کے مطابق اس نگر کی ستھاپنا آریوں نے کی اور اس کا نام راجہ سین کے نام سے سون پت اور بعد میں سونی پت پڑا وہیں مہ بھارت کال میں اس نگر کا نام سون سون پت پرس تھا کہا جاتا ہے کہ پانڈو نے مہ بھارت یدھو کو روکنے کے لیے جن پانچ علاقوں کی مانگ کی تھی اس میں سونی پت بھی تھا سونی پت نگر ایک اوچے ٹیلے پر بسا ہوا ہے جو پہلے کے نگروں کے دھوست ہونے سے بنا ہے سونی پت کو 22 دسمبر 1972 کو رہتک سے अलग कर जिला बनाया गया राजधानी दिली से महस 43 किलो मीटर दूरी पर बसे सोनिपत की कुल आबादी करीब 13 लाक है जिसका 2260 वर्ग किलो मीटर शित्रफल है सोनिपत शिक्षा के मामने बे भी प्रादेश के बाकी जिलों से अलग है जिले की साक्षक्ता का दर 80.8 प्रतिशत है सोनिपत जिला कई एतिहासिक दरोहरों को खुद में समेटे हुए है जिसे देखने हर साल लाखों की तादात में सैलानी आते हैं स्यासी तोर पर भी सोनिपत काफी एहम है इस जिले में 6 विधानसवा सीट आती है अगर साल 2019 के विधानसवा चुनाव की विस्तार से चर्चा करें तो सोनिपत सीट को कॉंग्रेस जीतने में सफल लही कॉंग्रेस के सुरंद्र पवार 89,438 वोट पाने में सफल लहे लेकिन बीजेपी की कविता जैन को 46,560 वोट मिले और जेजेपी के अमित ने सिर्फ 835 मत हासल किये वही आइनल्डी पृतियाशी बालकिशन शर्मा को 547 वोटों से संतुष्टों ना पड़ा सोनिपत की गन्ना और सीट को बीजेपी जीतने में काम्याब रही बीजेपी की निर्मल रानी 57,830 वोट पाने में सफल नहीं वही कॉंग्रिस के कुल्दीप शर्मा को 47,550 वोट मिले और जेजेपी के रणधीर सिंग के खाते में 6,118 वोट गए लेकिन आइनल्डी के विजेंदर को महस 1480 वोट ही मिले साल 2019 के चुनाओ में राई विधानसबा सीट बीजेपी ने जीती बीजेपी के मोहनलाल बडॉली को 45,370 वोट मिले और कॉंग्रेस के जैतीरत के खाते में 42,715 वोट गए वही जेजेपी के अजित अंतिल को 17,137 मत मिले लेकिन आइनल्डी के इंदरजीत को 637 वोटों से संतुष्ठ होना पड़ा खराउंदा सीट पर कॉंग्रेस के पंजे ने कबजा किया कॉंग्रेस के जैवीर सिंग 38,570 वोट पाने में सफल लहे वही दूसरे नंबर पर रहे जेजेपी के पवन कुमार के खाते में 37,033 वोट गए लेकिन बीजेपी की मीना रानी को महज 20,542 वोट मिले तो आइनल्डी के विनोत को सिर्फ 789 मत से संतुष्ठ होना पड़ा साल 2019 के चुनाव में गोहाना सीट भी कॉंग्रेस की जोली में गई कॉंग्रेस के जगबीर सिंग मलिक 49,531 वोट पाकर विधायक बने वही बीजेपी के तीरत राना को 26,942 वोट डाले गए और जेजेपी के कुल्दीप मलिक के खाते में 11,185 वोट गए तो आइनल्डी के ओम प्रिकाश को जड़ता ने महज 789 वोट ही दिये साल 2019 में बड़ोदा सीट भी कॉंग्रेस जीतने में काम्याब रही कॉंग्रेस के सिरी किशन हुड़ा 42,566 वोट पाने में सफल लहे वही बीजेपी के योगेशवर दत को 37,726 वोट मिले और जेजेपी के भुपेंदर मलिक के खाते में 32,480 वोट डाले गए लेकिन आइनल्डी के जोगेंदर को सिर्फ 3,145 वोट से ही संतुष्ठों ना पड़ा वही साल 2020 में बड़ोदा सीट पर उप्चना हुआ और इस सीट को कॉंग्रेस के ही इंदू राजने जीता श्री किर्ष्ण ने हुड़ा के दिहान के बाद इस सीट पर उप्चना हुआ था दरसल सोनी पत जिले को कॉंग्रेस का मजबूत किला माना जाता है साल 2019 के विधान सबा चुनाओ में कॉंग्रेस ने 6 में से 4 पर जीत हासिल की लेकिन बीजेपी को महज 2 सीटों से संतुष्ठों ना पड़ा वही बड़ोदा से योगेश्वर दत के बीजेपी टिकट से चुनावी मैदान में उतरने से ये सीट हाई प्रोफाइल बन गई थी लेकिन योगेश्वर दत भी बीजेपी को जीत नहीं दिलवा पाए चली एक छोटी से रिपोर्ट थी और थोड़ा सा और उसमें कुछ एड़ाउन कर दें यूं तो है ये कॉंग्रेस का गड़ भुपेंसिंग उड़ा का गड़ लेकिन अगर आप आखड़ों पे देखेंगे नजर डालेंगे तो सिर्फ दो सीटें हैं एक बीजेपी ने जीती और एक कॉंग्रेस ने जीती जहाँ दस हजार से जारा का मारजिन था सोनी पत में बहुत आशिर इसलिए भी होता है कि शेहरी शेतर पर जो इलाके हैं शेहरी इलाके कहा जाता है आमूमन वहाँ पे बीजेपी का दबदबा जादा है और मंतरी भी रहीं वहाँ से लेकिन बीजेपी खेमे से लेकिन 32,878 वोट से कॉंग्रेस को लीड मिली थी लेकिन जो दूसरी सीटें हैं जहाँ पर खरकौदा में 1544 वोट से जीत मिली कॉंग्रेस को आगर आप गोहाना की बात करें तो 4152 और जब श्री कृष्न होडा जीते थे तो 4840 वोट से बड़ोदा ये ये कुल मिलाकर के सीन है और गोहाना में नमबर दो पोदेशन पे राजकुमार सैनी जो LSP के हैं वो थे और 4152 वोट से ही सिर्फ कॉंग्रेस को लीड मिली थी कहने का अभिपराई ये है कि लीड तो मिली 4 जगा जीते भी लेकिन जो मार्जीन है एक दो जगा छोड़ करके बाकी सभी अलकों में 4-5000 के नीचे ही रही है दो सीटें BJP के पास और चार कॉंग्रेस को गई थी 2019 में लेकिन सेकेंड पोदिशन पर कॉंग्रेस सिर्फ दो सीट पे रही جے جے پی ایک سیٹ پر سیکنڈ پوزیشن پہ بی جے پی دو پر اور ایل ایس پی ایک سیٹ پر رہی نمبر ٹو پوزیشن پہ بہرحال یہ میں نے کہا کہ ایک بار آپ کی یادیں تازہ ہو جائیں گی اور کلدیب شرما جو کی بھوپین سنگھ ہڑا کے مطر ہیں ہریانہ بیدان سوا میں سپیکر بھی رہے ہیں اور ابھی جو راج سوا میں کارتکے شرما جیتے ہیں ان کے بہت خاصم خاص سمندی یعنی ریلیٹیب بھی ہیں رشتہ دار بھی ہیں ان کی یہ ہار سسر مطلب میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا جب یہ کہا کہ خاصم خاص ہے تو خاصم خاص ہی ہے تو یہ یہ کلدیب شرما بھی وہاں پہ تھی یوگش حضرت اور باقی اپنے نام سنے ہیں راج کمار سینی بھی یہی پر آ کر کے چناؤ لڑے تھے سوہ چار ازار ووٹ سے ہار گئے تھے بیرال آپ کی سرکار سر پات سال رہی انڈیپینڈنٹ جیسے آپ یاد کر لیجئے بھوپین سنگھ ھوڑا کرزم کانگریس کا پہلا ٹینیور فولی مزورٹی سیکنڈ ٹینیور جو ابھی آپ نے کانگریس والا کاٹا لیا ہے تو ان کی ہی پارٹی کو توڑ کر کر کے اور کچھ انڈیپینڈنٹ گوپال کانڈا اور یہ وہ کر کر کے سرکار بنی تھی وہی حالت کموں بیس آپ کی رہی سیکنڈ ٹینیور میں آپ کے پاس نمبر نہیں ہوئے تو پھر آپ کو جے جے پی کی مدد سے سرکار بنانی پڑے گی سر پانچ سال اور تین سال آٹھ سال ہے سونی پت میں کچھ بدلاؤ ہوا دیکھئے آٹھ سال پہلے سونی پت کو وکاس کے معاملے میں بھی اور راجنیتک طور پر بھی سماعت کرنے کی کوشش ہوئی جب بھپندر سنگھ اڈا چیئر منسٹر بنے اور اس کے بعد جو چناؤ ہوا میں آپ کلدیف شرما کی بات کر رہے تھے وہ رو تک کے خرد گاؤں کر رہنے والا ہے اور پھر لال وہ کنال میں رہتا ہے اس کا سونی پت سے کوئی واسطہ نہیں ہے نمبر دو اب ویسے تو کہیے گا تو منوہر لال کھٹر جی رو تک کے گاؤں کے رہنے والے ہیں کر لال سے چناؤں جیتے میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بعد آپ شریف سنودہ کا آپ نے جکر کیا بائی چاند سے وہ دکھت گھٹنا ہوئی کہ وہ ایکسپائر ہوگئے تین بار اسی الکے سے لوئی سے لا کے اس کو گوہانا میں بڑھتا ہے ہٹا دیا تھا نا اب آپ تو اس پر آ جائیے میں ایک منٹ میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی کام ہوئے ہیں بتائیے نا کام ہوئے ہیں سونی پت پورا پورا زلہ پورا ہریانہ جی کام نمبر ایک اور یہ ویسے مت بتائیے گا کہ گلی میں فرانے گلے میں تین ایٹ جوڑ دے تین پیٹو اور نالی بنا دے اور اور روڈ بتائیے گا تو یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ناشنل آئی وے ہے کہ سٹیٹ آئی وے ہے کہ نگر پنچائت والا ہے کہ پی ڈی وڈی والا ہے میں آپ کو دس کام تو ایسے بتاؤں گا جو سو کروڑ سے اوپر ہے بس چرو کر دیجئے ان کا تو کوئی بھلی کا بطلہ بھی نہیں ہے ایک نمبر دیکھیں ایک نمبر پہ ہم نے سونی پت کے سہر کے اندر سے جو ڈرین گئی ہوئی تھی اس کو کور کرنے کا کام ہم کر رہے ہیں اسی پرسنٹ کے قریب لگ بگ کام پورا ہو گیا ایک سو اسی کروڑ روپے کا وہ پروڈیکٹ ہے نمبر دو پہ آئیے سیور لائن امرت یوجنا کے تحت ایک سو چھ کروڑ روپے کا کام ہے جو لگ بگ ستر پرسنٹ کام پورا ہو چکا ہے وارٹر سپلائی جو ٹینک بھی بنائے ہم نے وہ چممن کروڑ روپے کا کام ہم نے وہاں پر کیا ہے اور یہ جو اچ ایس آئی ڈیسی کا بہت بڑا پروڈیکٹ ہے جہاں ماروٹی کا ہمارا اُدھو گھائے گا کھر خودہ میں اس میں کروڑ روپے لگے ہیں بہت سارے پیسے لگے ہیں اور بھروڑوارشنی سے نریلا جو یہ دلی میں آئی ہوئی ہے وارٹر سپلائی کے لیے اس کے سائیڈ میں فور لینڈ اور ساتھ میں سرویس لینڈ یہ کروڑ کروڑ کا تو آپ نے بتا دیا سر سونی پتہ نہیں ہزار بار میں گیا ہوں کی دو ہزار بار وہ آپ کے ایجنڈے میں کہیں آیا ہی نہیں اس فور لینڈ پر اس پر کون چلے گا ایک شوگر کین کی ایک چینی میل ہے ہے نا اس کا صرف اس کا جو جو وہ پولوشن نکلتا ہے اس کی ہائٹ بڑھانی ہے وہ آج تک نہ کانگریس نے کام کیا نہ بی جے پی نے کیا اگر آپ اس علاقے میں چلے جائیں تو صبح سے لے کر کے شام تک اتنی موٹی پرت ڈسٹ کی پولوشن کی جمتی ہے اور بچے وہاں بیمار پڑھ لیا ہے مطلب آپ لوگوں کی پریورٹی میں یہ سارے کام ہوتے ہیں لیکن آدمی زندہ رہے یہ پریورٹی میں نہیں رہتا ہے جے جے پی میرے پاس ہیں بہت سارے سروے میں ہمارا پہلا سوال تھا ہریانہ کی گڑبندھن سرکار کے لگ بھک تین سال پورے ہو رہے ہیں آپ کی نظر میں ان تین برشوں کا کاریکال کیسا رہا ہے سونی پت زلے کے آٹھ پیزدی لوگ ہریانہ سرکار کے ان تین سالوں کے کاریکال کو بہت اچھا ماننا ہے جبکہ زلے کے نو پرتیشت لوگوں کا کہنا ہے کہ سرکار نے ان تین سال میں اچھا کام کیا ہے وہی سونی پت کے بائیس پیزدی لوگوں نے سرکار کے کامکاچ کو احسد بتایا لیکن سونی پت زلے کے 45 پیزدی لوگ ایسے بھی ہیں سمسیہ ہے لوگوں نے مجھے کئی بار وہاں بلائیا میں نے کئی بار وہاں پہ اپیسوڈ کیا راجیف جین جو اس وقت منتری کے پتی ہیں اور سب دیکھتے ہیں قویتہ جین راجیف جین کو میں نے بتایا اس سرکار میں بھی کچھ نہیں ہوا ابھی بھی نہیں ہوا اور آپ مطلب یہ ایک بڑا ایک سمویدن شیل مسئلہ ہے لیکن وہ کسی پارٹی کے ایجنڈے میں نہیں رہتا میں یہ سوچا تھا میں لاسٹ میں بولوں گا ایک بار دیکھ لیتا ہوں کہ سارے لوگوں کے ایجنڈے میں ہے کی نہیں ہے جے جے پی تین سال تین کام شاشی جی تین سال میں جو ہمارے پاس دیپارٹمنٹس ہیں جمعہ جمعہ ہمارا ایک سال پارٹی بنے ہوئے تھے اور لوگوں کے پیار اور اشواس کی وجہ سے ہم دس سیٹ لے کر آج سرکار میں حصے دار ہیں ہم آپ کو جو تین کام آپ بول رہے ہیں تین سال کے اندر جو ہمارے پاس دیپارٹمنٹس ہیں اندر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ NLU کے لیے ایک سو بیس کروڑ روپا پی ڈیوڈی کے دوارہ لوٹ کیا گیا اور وہ آلماسٹ کمپلیٹ ہو گئی ایک سائز کے بیلڈنگ جو پچیس کروڑ روپے سے بنای گئی وہ کمپلیٹ ہے ایک ستمبر کو اس کا مورت ہے اس کے علاوہ ایک سو بیس کلومیٹر وائیڈننگ روڈ کی گئی ساٹھ کروڑ کی لاغت سے جو بارہ فٹ سے اٹھارہ فٹ کی سونی پنجلے میں کیے گئی ہیں اور اس کے علاوہ 80 کلومیٹر اپگریڈیشن ہوا 50 کروڑ کی لاغت سے یہ ہماری دیپارٹمنٹس کے کام ہے ایک سائز پولیسیز کو صدھارہ گیا ہو چاہے ہم نے جو پبلک سے وائیدے کیے ہیں پینشن کو بڑھانے کا ہو جو ہم سے ہو پایا ہم وہ کوشش کریں اور آج بھی آپ کے ثروع وادہ کرتے ہیں ہمارے نیتہ کمیٹیڈ ہے ہماری پارٹی کمیٹیڈ ہے کہ جب یہ پانچ سال پورے ہوں تو ہم اپنے ہر وادے کو پورا کرنے کا گھٹ بندن سرکار میں کام کریں گے ٹھیک ہے یہ ان دونوں کو آپ نے سن لیا ہے نا جرہ آپ بتا دیئے پہلے تو ان لوگوں نے جو دعویٰ کیا ہے اس پہ ہی آپ پہلے سب سے بڑی اچیویمنٹ میں سیسی جی ایک منٹ اور چاہوں گا سب سے بڑی اچیویمنٹ جو دوشن چوٹاڑا جی کی سونی پت کو دنیا کا کام کیا وہ ماروتی دیوگ لانے کا کام کیا وہیں جہاں بھوپیندر اڈا کی سرکار دس سال رہی ہمارے جو سب سے اچھا ایریہ تھا گوہانا جو راجنیتک راجدانی بولا جاتا ہے وہ پوراڑے روتک جلے کی جس میں اب ججر بھی لے سکتے ہیں روتک بھی اس میں گوہانا کو راجنیتک جلہ راجدانی بولا جاتا ہے ہمارے پولٹیکل اے پھر ان تینوں جلوں کا وہاں سے چلتا ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو انہوں نے دس سال لوگوں کو بیک آنے کا کام کیا جوڑی لاٹھ بیدل کٹوال گاؤں کی کہ یہاں آپ کی زمینیں ایکوائر ہوں گی لوگوں نے ایڈوانس میں کرزہ وہاں لیے کہ آپ کو ایک ایک کروڑوں پر موازہ ملے گا یا ریل کوچھ فیکٹری آئے گی وہ دس سال میں ہمارے سونیمت کو کچھ نہیں دے پائے لیکن دوشن چوٹالا جی نے اپنے پریاسوں سے تین سال کے اندر ماروپتی سے کوڈنیٹ کر کے تین سال کے اندر سب سے بڑا پلانٹ جو انڈیا کا سب سے بڑا پلانٹ اور اس کے ساتھ سو اکڑ ہیرو موٹرز کا موٹر سائیکل کا پلانٹ جو آنے والے سمیں میں گھڑ گاؤں کی طرح سونیپت کو چمکانے کا کام کرے گا میں تو کئی بار یہ سوچتا ہوں آپ سب لوگ سونیپت کو ریپیزنٹ کرتے ہیں ڈسٹک کو NCR کا حصہ ہے مطلب جیسے ادھر گھڑ گاؤں ہے ادھر فرید آباد ہے اس طرف آ جائیے سونیپت ہے گھڑ گاؤں تو اور فرید آباد کا تو دن دگنی روچچک میں ترقی ہو رہی ہے لیکن سونیپت میں جن لوگوں نے آپ یہاں سے اگر سونیپت جائیے تو روڈ کے دونوں طرف جو بیلڈرز نے فلیڈ بنایا وہ بھی کھالی پڑے ہیں کوئی بائر نہیں ہے بائر نہیں ہے تو ایک الگ کہانی ہے لیکن وہ سونیپت کا آج تک ہوا ہی نہیں آپ شہر کے اندر چلے جائیے بہت ساری چیزیں بی جے پی کہہ رہی ہیں جے جے پی بھی کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے بڑے کام ہیں لیکن ابھی بھی کوئی پارکنگ کی ڈھنگ سے ویوستہ سونیپت کے اندر نہیں ہے جب آدمی بوٹ دیتا ہے نصر تو پہلے وہ کھانا روٹی کپڑا مکان پہلے وہ ڈھونڈتا ہے اس کے بعد پھر وہ آپ کی ہائی وی پہ چڑھے گا کانگریس سونیپت کے اندر آٹھ سال سے کچھ بھی کاریے نہیں ہوا جو کچھ ہوا وہ چودری بھپیندر سنگھ ہودا جی کے کاریے کال میں ہوا وہ ایک ویجنری لیڈر ہیں کیا کیا ہوا سر بھاشن سے زیادہ میرا انٹریسٹ ہے میں ایسے گنتا ہوں ایک دو تین چار پاس چونکہ میں بھی لندن سے نہیں آیا ہوں اور آپ تو وہیں کی ہیں بتائیے سر وہی سننے آپ کو دیٹیل یہ دے رہا ہوں سروے میں ہمارا دوسرا سوال تھا کیندر کی موڈی سرکار کے کام کو کیسے دیکھتے ہیں سونیپت زلے کے 9% لوگوں کا کہنا ہے کہ کیندر کی موڈی سرکار بہت اچھا کام کر رہی ہے وہیں زلے کے 16% لوگ کیندر سرکار کے کامکارچ کو صرف اچھا بتا رہے ہیں تو 28% جنتہ کو موڈی سرکار کا کاریکال اوسط لگ رہا ہے لیکن سونیپت کے 35% لوگ ایسے بھی ہیں جو کیندر سرکار کے کام سے سنتوشت نہیں ہیں وہیں سونیپت کے 12% لوگوں نے کوئی پرتکریہ نہیں دی چلی دیکھیں ریاکشن کیسے بدلتا ہے اپینین کیسے بدلتا ہے سٹیٹ گورنمنٹ کے بارے میں اسی آدمی کا الگ اپینین ہے سنٹرل گورنمنٹ کے بارے میں ترنت رائے بدل جاتی ہے کم اور کام میں زیادہ آپ بتا دیجے میں کاؤنٹنگ کرتا ہوں ایک نمبر شروع کیجئے اگست دو ازار چھے میں آپ کو خانپور کے اندر مہیلا ویشوید دلے بنانے کا کام کیا دو ازار چھے میں ایک مارچ دو ازار نو میں میڈیکل کالیج خانپور میں بنانے کا کیا مہیلا کالیج پورے ویشو پورے انڈیا کے اندر آزادی کے بعد پہلا کالیج ہے میڈیکل کالیج وومن کالیج وہ شرف موٹو اس بات کے دیئے تھا کہ وومن ایمپاورمنٹ ہو اچھیت سکھ شامل ہے وہاں پہ اور اس کا ادھگاٹن آٹھ مارچ دو ازار تیرہ کو انٹرنیشنل وومن ڈے کے اوپر کیا گیا اور وہ بھی شریمتی شونیا گاندی جی کے دورہ کیا گیا چودری بوپندر سنگھ ڈڈا جی نے اس کو نیم رکھی اور سونیا جی نہیں یہ کیا چھے نومبر دو ازار چھے کو مرتھل کے اندر دین بندو چھوٹو رام یونیسٹی سائنس اینڈ ٹیکنولوجی کی ستابنہ کی اس کے بعد دو ازار بارہ کے اندر سری راجیو گاندی ایجوکیشن سٹی کی ستابنہ کی گئی دو ازار تیرہ کے اندر ڈاکٹر امبیرڈکر نیشنل لوگ یونیسٹی چودری صاحب نے چودری صاحب نے آپ کیا دو ازار تیرہ کے اندر نیشنل انسٹیوٹ آف فوڈ ٹیکنولوجی کی ستابنہ کی دو ازار تیرہ کے اندر انڈین انسٹیوٹ آف ٹیکنولوجی کی ستابنہ کی وہ تو سب ایک ہی انڈورسٹی میں سب آ جاتا ہے نہیں نہیں الگ الگ انڈورسٹی الگ الگ کیمپس تو وہی ہے نا سرائی والا نہیں وہ بھی پہلے سے بنا ہوا ہے دو ازار وہ بھی پہلے سے بنا ہوا ہے مطلب ایک ایک فیکلیٹی بلے لیں اس کو کمپوزٹ بتا دی جانے دو ازار چودہ کے اندر ٹریپل آئی ٹی کلوڑ کی آج تک اس کے اندر یہ کیٹ ان لوگوں نے نہیں لگنے اس کے بعد آپ سن لیجیے آئی ایم ٹی خرخ خودہ چودری بھوپیندر سنگھ ڈا جی نے جب چیف منسٹر تھے جب اس کی استابنہ کی آئی ایم ٹی بی دل کی بھی ایک وار کیا سنو نو میں بھی پروف دیتا ہوں آپ کو میں کئی باتوں سے سہمت نہیں ہوں جیس طرح سے ان لوگوں نے بتایا یہ چیف منسٹر کی اناؤنسمنٹ پروگریس ان کی کام کی پروگریس ہے دو ازار سوڑہ کے اندر جیس ڈرینیز کی یہ بات کر رہے تھے اس کی پروگریس یہ ہے کہ بائیس تک صرف فورٹی نائن پرسنٹ یہ چیف منسٹر کا افیشیل گو ہے آپ کا چودری بھوپیندر سنگھ اوڈا جی نے اس ٹائم ریل منتری تھے جب سری دیپیندر سنگھ اوڈا جی جب وہ میمبر پارلیامنٹ تھے انہوں نے اس ٹائم کے ریل منتری سے ریکویسٹ کر کے اور بڑے اس کے ساتھ گروہ کے ساتھ یہ کروایا کہ یہاں کے اوپر ریل کوچ فیکٹری لگے دو ازار تیرہ کا یہ پاس ہوا ہے لیکن بڑے درب آگے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کے پیپروں کیا ہے کہ اریانہ پردیش کے اندر اس ٹائم جھٹکا لگا تھا کہ اس روچ ریل کوچ فیکٹری کو انہوں نے وارنسی میں شیفٹ کر دیا اور یہاں ماتر انہوں نے کیا یہ چیف پرائم نسٹر کا کیسے جھٹھ رہا سکنے کہ یہ صرف آپ کو ایک ورک شاپ دی گئی ہے یہ سارے ان ریکارڈ پیپرز ہیں سونی پت کے لیے تو جیتنا آٹھ سال کے اندر انہوں نے کیا پوراں طور کے اوپر چودری بوپیندر سنگھ اوڈا جی کی سرکار جانے کے بعد ایک بھی کام نہیں ہوا اس کے بعد میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس تین سو چوتیس بی کے بارے میں یہ کرے یہ اس نے چودری بوپیندر سنگھ اوڈا جی نے پاس کروایا تھا اور اس سے بڑا آج تک پورے بھارت ورس کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ منورلات چیف منسٹر صاحب وہ یونین منسٹر کو لیٹر لکھتے ہیں کہ اس کو نہ بنایا جائے یہ لیٹر ہے یہ دو ہزار اٹھارہ کے اندر چیف منسٹر نے کیا کیا نہ بنایا جائے یہ تین سو چوتیس جو بی بنایا گیا ہے یہ منورلال جی نے لکھا ہوا ہے کہ اس روڈ کو کینسل کیا جائے اس کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ آپ لیٹر چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک چھوٹی یہ مجھے دکھائیے یہ دکھاؤ چیف منسٹر کا یہ سونی پت کے ساتھ کتنا بیدوا ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں یہ بیل عبارہ ایسا ہوا ہے بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد جب واپس لوٹیں گے تو یہ میں چٹھی دے رہا ہوں یہ شری نیتین گڑگڑی اور میچے منورلال جی ایک بار بھوپین سنگھ حلاوت جی کو ہے یہ جرہ چٹھی پڑھئیے اور اس کے بعد میں بریک کے بعد آ کر آپ سے جڑا جواب کو دیتا ہوں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں چلیے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا بہت بہت سوا گئے تھے اور دیکھئے دوسری جگہوں پہ جو پینل ہوتے ہیں اور جو جنراتہ ٹی وی میں پینل ہوتا ہے اور جو گیسٹ آتے ہیں وہ دیکھئے کتنی تیاری کے ساتھ آتے ہیں سب کے پاس پورے ڈاکومنٹس بھرے ہوئے ہیں اور پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں اور ڈیبیٹ ہونا بیچے یہ ویسے ہی یہ مرگا منڈی میں جو جھگڑا ہوتا ہے دو مرگا کے بیچ میں اس سے نہ ہمارا بھلا ہے بھلے ہی چینل کو ٹی آر پی مل جائے لیکن پبلک آلٹی میٹلی اسے کوئی بھلا ہے نہیں یہ ایک لیٹر دے رہے ہیں دھائیہ صاحب یہ میں آپ کی طرف دے رہا ہوں گوپین جی یہ کیا لیٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ کون سا بی ہے اس کو کینسل کرنے کے لئے کہہ دیا کیا ہے اس پھر جراب بتا دیجئے ایک بار یہ ایسا ہے یہ یو پی بورڈر سے لے کے رونا کا روڈ ہے جو ہم نے کمپلیٹ کر دیا یہ یہ جو لیٹر ہے اس کی پھر کمپلیٹ کرنے کے بعد کوئی ویلیو نہیں دے اچھا اس کی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا یہ تو کام ہو گیا یہ کام ہو گیا نا جن سے پوچھو ہو گیا میں کہتا وہ ہو گیا کے نہیں میں کہتا وہ کام ایمپلیمنٹ ہو گیا کے نہیں ہاں اور نہ بتائیے یہ پندرہ ازار پروڈ کا پروڈیک چودھری بھوپیندر سنگھ ہماری سرکار نے کیا چودری بھو پیندر سنگھ ڈپیندر جی کے کسٹ پریاز دے اور اس کے بعد چیف منسٹر لکھتے ہیں کہ پہلی بارہ ایسا ہوا ہوگا میں یہ کہتا ہوں ہم نے ایمپلیمنٹ کر دیا اس کام کو آپ ایمپلیمنٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا یہ بولی ہے ہاں یہ چیف منسٹر نے پریاز کیا اس کو روکنے کے لیے کس نے بنایا ہے ہڈا نے بنا دیا ہے ہماری سرکار بھی بنایا ہے آپ کے چیف منسٹر کا لیٹر میں کہتا ہوں ہماری سرکار نے بنایا ہے گھڑ گھڑی بھی تو ہماری سرکار کے ممکنی ہے ہمارے آئین ایل ڈی آئین ایل ڈی یہ آپ سن رہے ہیں کانگریس کو بھی سن رہے ہیں بی جے پی کو بھی سن رہے ہیں ساشی رنجن جی جیسا کہ باجپا پروکتہ نے بتایا اپنے کاموں کا بخان کیا میں اس کے وپریت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آٹھ سال کے بی جے پی کے شاشنکال میں پانچ سال بی جے پی کے اکلے اور تین سال جے جے پی کے گھٹ بندن کے ناتے جو سرکار کر دی ہے سونی پت کی جور دردشہ پچھلے پانچ سال میں تو کم ہوئی ہوگی اس تین سال میں زیادہ ہوئی ہوگی اور ادھک ہو گئی ہے اس میں تو درد آپ کو زیادہ ہوا ہوگی سونی پت کا آپ دیکھئے اگر چار بوند پانی کی آ جائیں تو پورا کا پورا تعلاب لگتا ہے ایسے لگتا ہے کہ کہیں ہم کس تھی لے کر کے باہر گھومنے کے لیے جا رہے ہیں پریتن سطلب بن گئے ہیں یہی حال گنور کا ہے یہ میں پوچھنا چاہوں گا بی جے پی جے پی دونوں سے یہ امریت یوجنا ہر جو گیسٹ آ رہے ہیں ہمارے سٹوڈیو میں جلے سے امریت یوجنا کی بڑی بات کر رہے ہیں وہ امریت جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے پانی برس رہے تو وہی حالت ہو جاری ہے یہی حال گوہانا کا ہے یہی حال گنور کا ہے یہی حال خرکھوڈا کا ہے انہوں نے وکاس کے دعوے کی ڈنگیں آنکھ رہے ہیں تو انہوں نے وکاس کے نام پر کیا کیا چیورے جوستہ تک کو ٹھیک نہیں کر سکے آپ کہیں پر بھی چلا جائے برسٹہ چار کا بول بالا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر چلے جائیے بغیر پیسے لیے کوئی کام نہیں ہوتا اور یہ نگر پریشت اور نگر پالک آئیں تو برسٹہ چار گارڈا بن گئے ہیں اچھا مجھے ایک چیز بتائیے بی جے پی کو دو ایسے میں باٹیے ایک جو پانچ سال اپنی سرکار اپنے دم پہ چلا جاتے ہیں ایک گڑ بندر ان دونوں کا ملیانکن کرنا ہو تو کیسے کریں گے دونوں چور چور موسیرے بھائی مطلب کون والا ٹینئور جیادہ گڑ بڑا ہے دونوں کے دونوں برسٹہ چار میں لیفتے ہیں اس کا آنکھ لن بی جے پی جب انڈیپینڈنٹ اپسلوٹ میزورٹی کے ساتھ جب سرکار چلا رہی تھی پہلا پانچ سال وہ اور ابھی جو گڑ بندن والا ہے ان دونوں میں کون زیادہ گڑ بڑے سر دونوں اجسے دار ہیں نا جی آج بھی پہلا پانچ سال تھوڑی تھے پہلا پانچ سال تو آپ کے گھر میں تھے نہیں نہیں یہ پہلے پانچ سال اکیلے انہوں نے سرکار چلائی ہے بی جے پی نے تو اب کون کم ہے کون زیادہ ہے یہ تو دونوں مل کے بھیانسلہ کریں گے نا کہ تُو نے زیادہ کھایا یا میں نے زیادہ کھایا یہ تھوڑی کریں گے تو ہم لوگ تائے کریں گے نا تو آم اور آپ بھی کریں گے تائے یہ ہماری آپ کی جمعباری بھی ہے آم آدمی پارٹی اور ایک سیکنڈ اور لینا چاہوں گا سر دلی سے لگتا کونڈلی پہلا گاؤں ہے اریانہ کا اور سونی پس جی لے گا وہاں پر دو دو فٹ پانی بھرایا ہے کھمبے بجلی کے وہاں ہیں کرنٹ لگ کے آدمی تک مرنے کا اندیشہ بنا رہتا ہے یہ پانی نکالنے کی بھی اس تھانی کر چکے ایک موت ہو چکے آم آدمی پارٹی اس کے بعد لٹر صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں یہ سب کچھ سن رہے ہیں ابھی تو آپ کا کیا ہوگا نہیں ہوگا بھویچ میں پتہ نہیں آپ نہیں بنائیں گے یا کسی کی لٹیاں ڈوبائیں گے یہ بھی دیکھنا ہوگا لیکن جلہ سونی پر بتائیے دیکھئے سسی رنجن جی یہ جتنی بھی ابھی بی جے پی کے گیلاوٹ صاحب نے بتائی کانگریس سے انہوں نے بتایا ہماری سرکار رہی ہم نے یہ کیا ہماری سرکار رہی تو ہم نے یہ کیا اور اس میں ابھی تازہ تازہ او دارن آپ کے سامنے گوانہ میں ابھی اتنے کروڑ روپے گنوا دیئے کہ گننے تک کئی دن لگ جائیں گے کہ گوانہ کا ابھی تازہ تازہ او دارن ہے ہڈا صاحب اکٹوبر میں گوانہ آئے تھے وہ بھی گوشنا کر کے گئے تھے اسے سبجی منڈی کی اور دوزار اٹھارہ میں جو کرشی منتری تھے مکھیا منتری تھے منورلال کھٹر جی وہ بھی گوشنا کر کے گئے تھے اس کو دوبارہ سے ریپیر کرنے کے لیے ریپیر کرنے کی بات بنانے کی بات نہیں ہے تو وہاں پر کے دو سیڈ تھوڑی سی آواز چلتی ہے اور دو سیڈ گر جاتے ہیں اور اس میں 20-25 لوگ بری طریقے سے گائل ہو جاتے ہیں اور دو لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اور وہاں پر ریوڑیاں جو ریوڑیاں جو ریوڑیاں پردان منتری جی جو سبت نکال جاتے ہیں وہ ریوڑیاں باٹنے کے لیے ان کے ادھیکس وہاں پہنچ جاتے ہیں اور کہاں پہنچتے ہیں وہ پہنچتے ہیں خانپور جو یہ ابھی کانگریس کے ساتھ نے جکر کیا کہ ہم خانپور بنایا انہوں نے کہا پیسے لگا دیے آپ خانپور کے امرجنسی اس میں جیسے گیٹ میں جاؤ گے تو جو مریض وہاں جائے گا اس مریض کی جو حالت ہوگی وہ پہلے سے تو ہوگی جب وہ اس روڑ پر انٹری کرے گا تو اس میں وہ حالت اور جیدہ خراب ہو سکتا ہے مریض وہاں تک پہنچنے میں اس روڑ کی آپ سڑک کی بات کر رہے اس میں سڑک والا ڈیپارٹمنٹ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا تو آج وہاں جو امرجنسی گیٹ کی جو مین روڑ اس میں اتنے گڑے ہیں کہ پورا آدمی اس میں سمجھ ابھی بھی ابھی بھی حالات ہیں آپ جا کر کے وہاں پر اپیسوڈ کیجئے آپ کو پتا لگے گا کیونکہ ابھی حالات ہیں یہ اور اس دن کی بات ہیں میں وہاں موجود تھا کہ ان کے جو ادیکس ہیں دھنکھڑ صاحب وہ پہنچتے ہیں وہاں پر اور وہاں وہ کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ حالات بھی ہیں یہاں پہ ابھی آپ اس میں یہ سیڑ جو آج گیرا ہے وہاں پہ بھی اس طرح کی موت ہوئی ہے تو ان کے ہاں اس کو ہم جلدی کریں گے آپ سن لیجی کسی آپ ضرور مل جائے گی لاتر صاحب سروے میں ہمارا تیسرا سوال تھا پنجاب کی آم آدھی پارٹی کی سرکار کا کیا ہریانہ میں ہونے چناؤں پر کوئی اثر پڑے گا اس سوال پر سونی پت ضلے کے 9 فیزدی لوگ کا کہنا ہے کہ ہریانہ کی چناؤں پر اس کا بہت اثر پڑے گا وہ ضلے کی 33 پرتیش چڑھتا مان کر چل رہی ہے کہ پنجاب سرکار کا ہریانہ کی چناؤں پر ہلکا اثر پڑے گا لیکن سونی پت کی 45 پرتیش پبلک یہ مت رکھتی ہے کہ ہریانہ کی چناؤں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو ظلے کے 13 پرتیش لوگ اس سوال سے بچھتے نظر آئے یہ بھی جو میں نے کہا کہ ٹرینڈ سمجھنے والی بات ہے یہ جو عام آدمی پارٹی والا سوال ہے جب آپ پچکولہ سے چلتے ہیں تو بڑا توفان ہے ام والا توفان ہے کروشیت میں گھٹتا ہے گھٹتے 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 سونی پت میں آکر کر کے یہ آکڑے اس طریقے سے ہو جاتے ہیں بہرحال ان پہ ہم باتشیت کریں گے لاترا صاحب یہ سونی پت میں یہ دیکھ رہا تھا میں نے ایک بڑا چھوٹا سا کلاس ایک بتایا اور اس میں کوئی ماروتی پلانٹ ہیرو ہانڈا پلانٹ یا امریکہ کے پریزیڈنٹ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے ایک چینی میل ہے یہ جو پولٹیشن سے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جو لوگوں کا درد ہے آپ کتنا بھی ماروتی پلانٹ بنا دیں لیکن اور وہ بڑی لوکالیٹی ہے جہاں چینی میل کا چمنی سے جو ڈسٹ آ رہا ہے وہ لوگوں کے گھر میں گر رہا ہے اور کئی لوگ وہ affected ہیں اور ڈسٹ جو ہے ایک ایک انچ جم جاتا ہے بلکل وہ آدمی جو ڈسٹ دن رات سانس لے رہا ہے جو بچے جو پریگننٹ مئیلائیں وہ آپ ماروتی کا پلانٹ لے آئیں چاہے آپ ہائیوے مطلب ہلو 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 سنگا فور ہائیوے بنا دیں کیا وہ کبھی بھی خوش ہو پائے گا اور ان بنیادی آوشکتوں کے اوپر ان تمام نیتاؤں کی نظر نہیں پڑتی ہے اور بہت چھوٹا کام ہے کہ چمنی کی ہائٹ کو بڑھا بھی جائے سشیرن جن جی آپ نے چمنی کی بات کی یہاں جانتا ہوں میرا گربی اسی دائرے میں آتا ہے جب سگرمیل چلتا ہے تو چھت کے اوپر کالی پرت جم جاتی ہے چھوٹے کن کی کالی پرت جم تی گربی اسی دائرے میں آتا گربی دائرے میں آتا ہے دونوں ستہ ستارود پارٹی سے اور پرموخ ویپکسی دل کے دونوں جو میرے ساتھ ہیں موجود ہیں ان کا گروس دائرے میں آتا اور ان کے گھر کے اوپر بھی میرے گھر پہ جم تی ہے اس کا سما دان ہونا تو دور اب جو پچھلا پیرائی کا ستر تھا سگر میل گا لگاتار ہمارا سگر میل چل ہی نہیں پایا اس کی جو مینٹیننس کی گئی وہ اتنی نیم ستری تھی که لگاتار پانچ دن سگر میل بند رہنے سے کسانوں کا گن کچھ کا پانی پت بیج نا پڑا کچھ کا گوان آن آو لان سگر میل میں گیا آپ یہ دیکھئے جو کسان اپنی لوڈنگ کر میل تک آیا ہے اس کسان کا سمیہ نہیں برباد ہوا پانچ دن اس کے دوسرے کام نہیں رکھے یا اس وہ کسان پانی پت آو لانا یا پھر روت گیا ہے تو اس کا خرچہ بڑھائے مطلب چمنی کی چمنی کی آئیٹ نہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ میل ستار پارٹیوں کے لیے اور افسروں کے لیے ایک دو دارو گائے ہے جس میں مینٹیننس ہر سال ہوتی ہے لیکن آؤ پوٹ zero کسان پریشان ہوگا ہی ہوگا سرتیہ ہوگا دوسری چیز سونی پت جو ہے راجنیتک پارٹیوں کے لیے ایک دنگل کا اکھاڑ آئے سونی پت کے وکاس کی طرف آج تک پچھلے چاہے وہ بھوپیندر سنگ اڈا کی سرکار تھی ساڑھے نو سال کی یا اب آٹھ سال بی جے پی اور گٹھ مندن سرکار کو گئے بھوپیندر سنگ موڈا مکھے انتری تھے انہوں نے رد تک میں بزار کے اوپر سے ایک فلای اور بنوا دیا نیچے دکانے بھی چلتی رہی اب وہاں ٹریفک زام نہیں ہوتا سونی پت میں ٹریفک زام کی اتنی بڑی سمشیہ ہے بہت بہت گیتاب انچونک مامو بانزا چونک آگے یہ پورا ایک دم چوک رہت ہے سونی پت میں فلای اور بنایا گیا وہ ساید دیش کا ایک مات ایسا فلای اور ہوگا جس سے گیتاب انچونک سے گھڑ من ڈی کی طرف اتر تو سکتے ہیں لیکن واپ سڑ نہیں آ سکتے سونی پت کے اندر شہر کے بیچ سنی مندر ایک پرشید مندر ہے سنی مندر کے پاس ایک انڈر بریز بنا ہے اس انڈر بریز میں آپ برسات کے دوران واتر سپورٹ کرا سکتے ہیں آپ اپنا اکل لے کر نہ جائیں یعنی کہ ریلوے لائن جو بیچ بیچ ہے اس نے سونی پت ایسے اسے کر دیا کہ جیسے ایک طرف بھارت ہو اور ایک طرف پاکستان ہو میں دھئیہ صاحب آپ سے بھی سمجھنا چاہتا ہوں کیا دل پہ ہاتھ رکھ کے بولی کیا جو سونی پت کا ڈیولپ منٹ ہوا جو روح تک کا ڈیولپ منٹ اور یہ باقی جو یہاں پر میمان بیٹھے وہ بھی بتا دیں گے سونی پت ورس رو تک ورس ججر ججر ورس سونی پت یہ آپ کہتے نا اس علاقے میں چودر ہے دو ازار چودر میں بھی اگر بھوپین سنگھ ہڈا کی ساک بچی رہی تو اس علاقے نے ہی ساک بچائی ریٹرن گفٹ کیا ملا سر اور ہوتا تھا وہاں یونیسٹی تھی میڈیکل کالج تھے وہاں سونی پت سے بہت زیادہ آگے رو تک وکاس پہلے سے ہی تھا میں مان لیا جو رائی کی انیور سیٹی ہے وہ ایک بڑی اپ لفدی ہے لیکن بیسک ایمیونیٹیز کیا ہوا سر بیسک ایمیونیٹیز آپ ایمیونیٹی ہے اس کے لئے اوڈا صاحب اور خندروال صاحب کو میں دیکھا ہے بہت 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 چیت کرتے پلان کرتے لیکن وہ ایک ایسپیکٹ ہے ٹھیک ہے حالانکہ اس میں بھی زمین کے ادھگرہن کا مسئلہ ہوا کتنے دن تک دھرنے پہ بیٹے وہ ہارنے کا بہت بہت بڑا کارن ہوا تھا بلکل لیکن میں بات کر رہا ہوں بیس امی نیٹیز اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اسی دست والے علاقے میں آپ کا بڑے بڑے نیتا ہے تو جب نیتا ہی جب ڈسٹ سانس لے رہے تو باقی جنت جنرادن کا کیا ہو سکتا میں تو معافی مانگ لیتا ہوں کہ میں نے آواز اٹھا دی جی سی جی 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 سر سر میں ہمارا چوتھا سوال تھا بطور مکھ منتری آپ کی پہلی پسند کون ہے سونی پت زلے کے 34 فیزدی لوگ حریانہ کے مکھ منتری کے طور پر منوحر لال پسند پورو سی بھپیندر سن ہڈ دا ہے لیکن سونی پت کی چار فیزدی عوام کا یہ بھی کہنا ہے کہ سی مکھ تور پر وہ ارون دی جی چاہتے ہیں زلے کے 6 پرتیشت لوگ کی پہلی پسند دوشی چوٹالا ہے تو زلے کی دو فیزدی جنتا کی سی اختیشت لوگوں نے اس پر کوئی رائے نہیں دی تو یہ الگ الگ سوال ہم نے کی اس کے رجان آرہے ہیں یہ ایک بڑا سیدھا سوال ہے بہت 30-40 سیکن نے بتائی اور پھر سبھی لوگوں کا اپنین لیا اس پہ کیا جسٹس ہوا کیا رائے انیورسٹی کو ہٹا دیجئے وہ ڈریم پروجیکت تھا بہت اچھی بات ہے ایک اچھا کام ہوا بیسک ایمینیٹیز پہ بات کی جلے کے اندر سبھی روڈز کا اپگریڈ کیا گیا خر خودہ کے اندر آدمی نکل نہیں سکتا خر خودہ کے اندر بائی پاس چاروں طرف سے گول چکر بنا دیا آپ کوئی بھی آپ کا گوانا کے اندر کہیں کچھ نہیں تھا گوانا کے اندر ایک قصبہ تھا اس کو ایک سہر کا روپ دیا یونیسٹری بنائی کالج بنائی تو بنائی بنائی اس کے بعد چودری بھوپندر سنگھ ڈڈا جی نے پورا روت تک برابر سونی پت کو کھڑا کرنے ایم ٹی ڈل کا اس کے بعد اس کو بند کروا دیا گیا اس کا notice کب ہوا بتائیں کہ 2013 2013 2013 2013 سے سٹارٹنگ نہیں سشی جی ریل فیکٹری 2008 سونی پت واسی کو بیک آیا گیا ریل فیکٹری کے نام سے 2009 کا چناؤ بھی ریل فیکٹری کے نام سے لڑا گیا 2013 تک وہاں نہ تو کوئی ایک ورمن notice آتے سارے 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 چناؤ جب آتا تو ریل کو فیکٹری کا مددہ گرم ہوتا جب ایک پروگری سٹیج 2005 کی باز شروع چودری اوم پرکاش چوٹالا اور اٹل بی آری باز پی جی نے آدھار شیلے رکھی کی ام پی آدھار شیلے رکھی مانی سار کندلی بل بل اس کی ام پی بھوپندر سنگھ اوڈا جان بوجھگر روکنے کا کام کیا تاکہ سونی پت پی 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 سونی پت پی روکنے 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 بڑھانے کے لیے ہمیں پچھڑانے کے لیے بھوپندر سکھ اوڈا نے یہ کیا ماروطی کو جبردستی مہا لے جائے گا ریسر سینٹر ماروطی نے جبردستی گورنمنٹ کا پی پی شر ہوتا سینٹر دیا وہاں پلانٹ کیوں نہیں شفٹ کیا بار بار ہمیں ڈرائی جاتا کہ گجرات چلا جائے گ نہیں کہ نا ہمارے پری آسو دوسرے چوٹالا جی آج پلانٹ خر خودہ میں ایشن پینٹس کو جہاں روح تک میں کوئی ڈیولوپمنٹ جو کہہ رہے ہیں آج دہیہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے مستم ان کے باشنوں میں یہ ہوتا تھا یا تو یہ اس ڈیولوپمنٹ گلت ہے پہلے دہیہ صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ آپ اس ڈیولوپمنٹ بیٹھانے کرتے آج کر رہے ہیں 2013 کے اندر ہے سیکشن 4 2014 کے اندر ہے یہ جتنا کا کا چیز ہے یہ ڈیسی کے کاغت ہے اس چیز کو کوئی جھوٹ رانا چاہے تو الگ بات ہے ساشی جی ریل کوچ فیکٹری جو بھی دلگا جی کر چل رہا ہے اس میں زمین کے دلالی کرنی تھی وہ دلالی کرنے سے مکھے منتری کے دائیں بائیرنے لوگ تھے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے اس سے پہلے ایک آئی ایس ادھیکاری نے وہاں قریب ایک ساسی اکڑ زمین خرید لی کیونکہ وہ زمین سیم کی زمین ہے اور سستی زمین تھی اس نے پہلے ہی دو نمبر کو ایک نمبر میں کنورٹ کرنے کے لیے موہ آؤ جا ملے گا آئے گا ایک ساسی اکڑ زمین خرید لی ایک ساسی اکڑ اُس کے باد اُس دوران جب وہ چیز ہودا کیمپ میں گئی مکھے منتری اور درباریوں کو پتا لگا تو تب تک زمین کے ریٹ وہاں آئی ہوگے کیونکہ ایک دم پبلک میں چلے آگئی آگئی ریل کوچ فیکٹری وہاں نہیں لگی وہ کیول ایک سپنا رہا لوگوں کو دکھایا گیا ہوا کچھ نہیں سیم چیز کلو ڈگام میں ہوئی ہے وہاں ٹریپل آئی ٹی کا board لگا ہے آج تک وہاں کوئی ایک اینٹ تک نہیں لگی ہے اب اس میں چیز بچی ہم اس کو کمپلیٹ کب مانے جب ہم سوانیپت سے چلیں اور نریلا جاگ ہمارے بریک لگے اگلی بات سوانیپت اریانہ کا ایک ماتر ایسا سہر بننے والا ہے کچھ پرسنٹ بچا ہے جس میں آپ جلے کے اندر سے آئیں گے جلہ مکھیالے میں تو آپ کو ٹول ٹیکس دینا ہی ہوگا بھلے ہی وہ سڑکیں کہ اور پلہ جاڑیں سب ہی نیت گن نور سے آئیں گے تو آپ کو مرثل میں ٹول ٹیکس دینا پڑے گا گوانا سے آئیں گے تو آپ کو ٹول ٹیکس بنا نہیں بنے گا موانا کے پاس ٹول ٹیکس دینا پڑے گا خر خودہ سے آئیں گے تو آپ کو ضرور ٹول ٹیکس دینا پڑے گا مجھے یاد چناؤں کے پہلے ٹول اکھاڑو بیان آپ کا چلا تھا اور آپ کے ڈی پیٹی صاحب ہیں مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے ہسار میں بڑا مومنٹ چلا کہ ہم آئیں گے تو یہ سب ٹول پول ہٹائیں گے جب آپ آئے تو اور یہ بتا رہے ہیں لاتر صاحب کہ اور آپ ٹول لگا دیں گے مطلب ایسی ویوستہ ہے آپ پھر کہیں گے آپ سنٹر کا ہے پالیسیز ہیں سوچئے کہ آپ کو کیا کہنا ہے ایک چھوٹا سا بریک لے رہے بریک کے بعد فوران حاجی ہو رہے یہ ایسا پینل ہے اور ایسا ڈسکشن ہے جہاں بھاشن کے گنجائج کم ہے یہاں دو پلس دو چار ہی ہوتا ہے دو پلس دو نہ سو چار ہوگا نہ پونے چار ہوگا اور سب تیاری سے آتے یہ بڑی اچھی بات ہے سوال کڑوے ہوتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ نیم کے پتے ہیں شوگر کوٹیڈ ہے کھانا بھی چاہیے بی پی شوگر سب کنٹرول برائے گا ایک شوڑہ سب لیں چلیے بریک کی بات ایک بات بہت بہت سو اگر تھے ایک ایش سو جہاں دو پلس دو چار ہی ہوتا ہے نہ سو چار کی گنجائز ہے رانہ جی یاد ہے نا آپ کو آئی 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 سب کو آئی لوگ بھول ہم لوگ نہیں بھولتے اور نہ سامنے والے کو بھولنے دیتے اگر بھولیے گا تو خود خود کر یاد دلاتے یہ پھر آپ ہو گیا کہ یہ پولیسی ہے کیا کریں نہیں کریں آپ جواب سنی میرا جی آپ نے ٹھیک کہا خود آدھا جواب بھی دیا میں اس جواب کو دور آؤ ٹھیک نہیں ہوگا دیکھ نیشنل آئیویز کی کیا پولیسی ہے جب سے ہم گورنمنٹ میں شامل ہو ہیں سٹیٹ گورنمنٹ نے پی ڈیویوڈ نے کسی روڈ پہ کوئی نیا ٹول ایمپلیمنٹ نہیں کیا یہ بھی ہماری ایک آپ اپلبدی مانی ہے کہ ہم نے جب سے شامل سٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نیا ٹیکس ڈیویوڈ کی طرف سے کسی روڈ پہ نہیں لگایا گیا جو پہلے ٹول تھے انہوں بھی چیز روپے لیٹر کرنے کی بات کرتے ہیں جب آتے ہیں تو سوا ہو جاتا ہے اور مطلب اپوزیشن میں رہے کہ دھائیہ صاحب ابھی دیچے کتنا بول رہے جب سرکار میں جب ٹھیک ہے الگ پارٹی میں تو الگ مسئلہ ہے لیکن جب سرکار میں ہوتے ہیں تو باشا بدل جاتی ہے اپوزیشن میں آتے ہیں تو باشا بدل جاتی ہے بڑے بڑے سرم آج نظر نہیں آتے مطلب ٹھیک ہے یہ یہ چیز قاوت ہے آپ جتنی چیزیں گنوار رہے تھے سی سی ٹی بی لگایا ہے کام کرنے والا یا اس کا کوئی موڈل ہمارے چھوٹے بچے ہیں اس کے لئے بھی کچھ کھلونا خرید کے لے جاتے ہیں تو وہ چیک کیا تھا کہ دیمو پیس ہے کی فنکشنل پیس ہے جب وہ لگے تھے تو سب چالو تھے ایسی کوئی بات نہیں ہے پیمنٹ بھی تب ہوتی ہے جب چالو ہوتے ہے اور آپ نئی کار بھی خرید کے لاتے ہو تو اس کا بھی سکتا ہے یہ نہیں ہے آج میں اس ستیتی میں نہیں ہوں میں بلکل بھی جو تتھے ہوں گے میرے پاس سچائی ہوگی سنو پہلے سننے کی کوشش کریے میں بلکل وہ بات کہوں گا کتنے چالو کتنے نہیں لیکن آپ دل پہ رکھ کہ سرکار کسی بھی ہو آپ دل کیا کہتا ہے اس میں چل رہے ہوں ہمارے بھی آفس میں گھر میں دھکا دھک چل رہے ہمارے بھی چل رہے بیڈروم میں لگا کر اپنا فوٹو کچھنی لی تھوڑی ہوتا باہر سے خون آرہ وہ دیکھنے کے لی ہوتا ہے تو آپ کے گھر والا چل تا ادھر والا نہیں چلا میں اس پوزیشن میں بلکل نہیں ہوں میں ہمارے سو دن دن سے ہر سال کم سے کم 50% اور 40% کے بیچ میں جو ٹینور پیرائی کا ہوتا 40 سے 50% وہ میل بند رہتا ہے 80 کروڑر پر میل میں لگنے کے باد اس سال سے لے کے لاز تک آپ ریکورڈ نکل والی جی ری ساب کے پاس بھی ہو اور بھی ساتھیوں کے پاس ہوگا وہ میل کبھی کام نہیں کیا کرو دھان دے سر میں ہمارا پانچوان سوال تھا اگر آج چناؤ ہوئے تو آگ کس پارٹی کو ووٹ دینا چاہیں گے اس سوال کے جواب میں جو روزان سامنے آئے اس کے مطابق سونی پت جلے میں بی جی کو 31 سے 35 فی ووٹ ملنے کی سمبھاو نا ہے وہی ججے پی کے خاتے میں 4 سے 8 فی جا سکتے ہیں کانگریس کو ملنے والے ووٹ پرتیشت کی سمبھاو نا 44 سے 48 ہو سکتی ہے آئین اینا ڈی کو 2 سے 4 فی مط مل سکتے ہیں وہی آم آدمی پارٹی کی جھولی میں 2 سے 4 فی جا سکتے ہیں ان کے خاتے میں 4 سے 8 پرتیشت ملنے کی سمبھاو نہ ہے تو 4 پرتیشت لوگوں نے اس پر کوئی رائے نہیں دی جرہ آپ آکڑے پر آ جاتے ہیں رو جانوں پر آ جاتے اور آپ سبھی لوگوں سے سارے پولٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں ایک میری پہلے گزاری سن لیں جو بنیادی سمسیہ ہیں وہ پہلے ضروری آدمی زندہ رہے گا تو وہ پھر ماروتی کے پلانٹ میں بھی جائے گا اور پارٹ میں بھی گمے گا زندہ ہی نہیں رہے گا تو یہ سب بیکار ہے اور آپ کئی بڑی کڑوی باچہ میں کہہ رہا ہوں کبھی اس پہ بھی دھیان دیا کی گئے کئی بار آدمی زندہ رہے گا تو پولنگ سٹویشن میں جا کے ووٹ دے گا تو ہم کئی بار مغالتے میں ہوتے ہیں کہ ریکارڈ چیزیں بولوں گا میں جتنی بھی ہے کہ مہانہ کے اندر کولیس کھلا ہوا ہے اس کے پاس جمین بھی نہیں ہے سکول کے اندر کام کرتا ہے سٹاف اس میں صرف نو کیوں بویشے خراب کرتے ہو بچوں کا دوسرا انہوں نے کولیس کھول کے اندر سکول کے اندر جس کے اندر صرف دو دو پروفیس سرف دو بروضہ کے اندر انہوں نے ایک بھی پروفیس نہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں انہوں نے پورے سونی پتھ کے اندر سات سو اٹھارہ سکول ہیں اگر ایک بھی سکول کے اندر مور دن فیپٹی پرسنٹ بھی آج کے دن آویلیبل نہیں ہے شکشہ ہی ختم کر دو گے تو بچے کریں گے کیا سنشیپ میں جلدی سوال ہے سرکھان سوال کتنی جی بیٹی آپ نے بہالی کر دی جی بیٹی تو ابھی کوٹ نے ہٹنے لگائے اٹھا دیئے جتنی appointment ہٹنے ساہب نے ساری اٹھنے لگ رہی ہیں کوٹ سے خرچی پرچی لے گئے انہوں نے پہنگ ملک کر آٹھ سال میں کہتا ہوں ہم تو برسی کر رہے ہیں ہم تو کر رہے ہیں سارے لگائے ہٹ 2019 میں کہتا ہوں آپ نے کیا کیا آپ لگائے ہٹ رہے ہیں درائنگ ٹیچر آپ پڑی آپ کے جی بیٹی ٹیچر آپ کے جو ہڈا ساہب نے لگائے آہ اس کوٹ باہر کر رہے ہیں اور جسے سپیڈ میں لگانا چاہیے وہ لگان نہیں رہے تو آلٹی میٹ ریزلٹ یہی ہوگا بہر آگ آکڑے پہ آجائیے یہ ووٹ پرسنٹیج آکڑا دیکھا تھا آپ نے ابھی اس میں میں آپ کو پرانے آکڑے یاد دلا دوں 32% آیا تھا بی جی پی کو ان سلائٹ گین ہے 31% 35% ہم کہہ رہے کہ 2% سے 3% کا اضافہ ہو سکتا ہے سب سے زیادہ مار کا جس ٹرینڈ کو میں پڑھنے کی بات کر رہا ہوں 15% ووٹ شیئر تھا جی جی پی کا اکیلے ان چھے وں ملے تھے اس بار 44 سے 48 یعنی 56% کا گین کانگریس کو 2-3% کا گین بی جی پی کو این ایل ڈی کو ایک پرسن تھا وہ بھی راؤن فگر کرنے کے بعد ایک پرسن بھی پورا نہیں تھا دو سے چار وہ ساتھ جی جی پی اور 40 پرسن کے ساتھ کانگریس یہ بی جی پی جی پی دونوں کا بی جی پی کا گین دو تین پرسن اور کانگریس کا چار پانچ پرسن کا گین اور آپ کا جو ہے اگر آٹھ کرتے ہیں تو پانچ دو سات سات سے نو پرسن کا یہ ڈاؤن فال یعنی جو آپ کا ڈاؤن فال ہو رہا ہے وہ ہی ان دونوں کا گین ہو رہا ہے اور دوسری طرف یہ جو مخمنتری چوائس پہ وہاں بھی یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے 34 اور 49 پرسن مطلب سیدھا سیدھی لڑائی میں سمیت رانہ چونکہ آپ ینگ بھی ہیں اور سمجھدار بھی ہیں اور جی جی پی کے بھوش بھی ہیں کئی بار جب لڑائی دو پہلوانوں کی بیچ ہو جاتی ہے تو 34 5 پہلوان کمزور ہے یا خراب ہے ایسا ہوتا نہیں ہے یہ دلی میں بھی ہم نے دیکھا پنجاب بھی دیکھا یو پی بھی دیکھا یہ دیکھا یہ لڑائی اگر ون ٹو ون کی طرف شفٹ ہو رہی ہے جہاں پر آدمی یا تو ستہ کے ساتھ ہے یا اس کے خلاف ہے جیسے جو دس سیٹے آپ کو ملی پیچھلی بار ان دس سیٹوں پر ہر سیٹ پر آپ کا جو مارجی نے جیت کا وہ بینکر تو اس علاقے کے لوگ اکٹھا آپ کے ساتھ آگئے کیا وہ ٹرینڈ اس طرف بڑھ یا دو سال میں کچھ آپ کو لگتا ہے پریورتن ہوگا اور اس لیے بھی گڑھ بندن ابھی چلتا ہے یا پورے دوسر پانچ سال کا ٹینیور کرتا ہے پورا یہ مسئلہ یہ بڑے نیتہ چندگر میں بیٹھ چندگر بھی نہیں دلی میں بیٹھ بھی لوگ تیہ کریں گے لیکن پبلک کے بیچ میں ایک پرسیپشن بار بار جا رہا ہے سرسہ میں میمان تھے آدھت دیوی لال چوٹالہ اسی چوٹالہ فیملی کے سب لوگ ہیں وہ سیدھا سیدھا اسی پروگرام میں یہ کہہ چلے گئے کہ جب منوہر لال کے ساتھ تین لال آ رہے ہیں دیوی لال والے ساتھ ہے بھجن لال آہی گئے ایک اور لال کی آنے کی تیاری ہے وہ کیرن کا بھی نام کہہ کہے آئیں گے نہیں آئیں گے پتہ نہیں تو کہہ رہے جب تین لال کسی نہ کسی روپ میں ہے اور تین تیسرے لال کی بات چودری رنجیس سنگھ کے حوالے سے کہہ رہے تھے پھر باقی والے کی نیچے والوں کی کی ضرورت ہے یہ جو بار بار چلتا ہے نکائچ انہوں میں جو ہوا ہر جگہ یہ ایک پرسیپشن کچھ دکت نہیں کرتا چلے دو سال کوئی دکت نہیں ہے لیکن گراؤن پہ جو ورکرز ہیں ان کو افیکٹ نہیں کرتا ہے اور یہ ٹرنڈ میں دکھتا ہے شایش جی میں آپ کو بہت اچھا سوال بھی پوچھا گرینہ کئی آج پبلک میں ایک برم خاص کر کے کلدی وشنوئی کو جب آپ لیتے ہیں ایک سی فیڈ کرتا ہو جب آپ کلدی وشنوئی کو بی جی پی لے لیتی ہے بھائی ہسار بیٹل گراؤنڈ ہے بھجن لال پریوار یا بھجن لال سکول آف تھوٹ پولٹکس اور ادھر سے چوٹالہ سکول آف تھوٹ وہ ادھر بھی ایک ساتھ بیٹھ کے کافی پی لیجی چائے پی لیجی گراؤنڈ پہ ورکر کا ملنا جلوری ہے میں آپ کے سروے کو ٹھوکراتا نہیں ہو سکتا ہے کسی حد تک ٹھیک ہے اگل تک کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا پڑھ ٹھیک ابھی دو ساتھ ہے آپ ساتھ بنایا جا رہا کہ 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 نا کہ ڈاؤن فول ہم آپ کو یاد دلانا چاہوں گا جب ہمیں سیٹے ملی آپ نے بھی دو کرپی دھان دے اگر آج چناؤ ہوئے تو زلے کے رجحان کی کیا سمبھاو نا ہے سونی پت زلے کی ویدھان سو سیٹوں میں بیجے پی کو دو سے ایک سیٹ ملنے کی سمبھاو نا ہے سونی پت کے لوگ کے رجحان کے مطابق جی جی پی کو سیٹ پانے لوگ کے بیچ اور پیٹ بیٹھانی ہوگی سروے کے رجحان کے مطابق سونی پت میں آم آدمی پارٹی کو کھاتا کھولنے کے لیے مشقت کرنی پڑ سکتی ہے ان کے لیے سمبھاونا کم ہے میں اس آکڑے میں ایک سیف چیز جوڑ دیتا ہوں ایک سے دو سیٹ جو بہت زبردست مقابلہ ہے ایک سیٹ ہو سکتا ہے بی جی پی کو دو سال کے لیکن آج کی تاریخ میں ہم نے اپنین پول کیا پانچ سیٹ پر کانگریس بہت سٹرونگ ہے چھٹھا سیٹ بھی جا سکتا ہے اگر جی جی پی کم ضرور ہوئی آج انسو کا ستھاپنا دیوست جایپور میں منایا جا رہا جو اپنے سروی کیا کہا سکتا میں اس سمیہ ہوتا ہم نے نئی پارٹی بنی تھی سرکار میں ہم اپنی کوشش کریں ان کی نیتیاں آلگ ہیں ہماری آلگ ہے لیکن ہم پرلیلی چلنے کوشش دونوں کر رہے ہیں اور دونوں پارٹیاں مل کر اچھا کام بھی کر رہے ہیں اب ویپکش کا کام ہے بیلانا فصل لانا اب اور کچھ نہیں ملے تو جی جی پی کو ٹارگ کرو دوش انتھ کو ٹارگ کرو کسان آم دولان تو دوش انتھ کی گلتی اور کچھ ہوا کرو نو تو دوش انتھ کی گلتی میڈیسن نہیں مل رہی تو دوش انتھ کی سکتر کوئی آدمی جھوٹی پرچ لے کر تو نہیں کھڑا ہوگا ان کا کوش سولوشن ہوتا کوش کرتے ہیں ان کے لیے لگے رہتے تب بھر 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 کرار رہے کہ آج بھوپیندر ڈڈا مکھے منتری رہے تب بھر دس سال سی بھر سڑک پر اترے ہیں سونیا گاندی راہول گاندی ایڈی میں چکر کٹ رہے آشو گہلا آج سیٹنگ سیم ہیں وہ دلی پہنچ جاتے ہیں بھوپیندر اوڈ آج کونگریس سے بھر ہوگئے اور آپ کونگریس کو کونسی ووٹے بتا رہے جس طرح سے نئے اپیسوڈ ہوا ہے اور بہت سارے نام ہے لائن میں وہ جو جی 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 پی بارے میں جو پرسیپشن پھیلائے جاتا ہے اگر کوئی سب سے زیادہ بولتا ہے جی جی پی کے بارے میں تو وہ ابھی سنگھ چوٹالا بولتے ہیں چودری ابھی سنگھ چوٹالا نکالیے کی بھوپین سنگھ ڈہوڈا نے کتنا کہا پھلانے نے کتنا کہا ڈھمکانے نے کتنا کہا کم سے کم دن بر میں پندرہ بار جی جی پی نام لیتے ہوں گے چودری ابھی سنگھ چوٹالا ہر 24 گھنٹا اس میں پرسات گھنٹا آدمی سوتا بھی ہے جی چودری ابھی سنگھ چوٹالا ہر اس مددے کو اٹھاتے جو جن ہتیشی ہوتا چاہے اس کا میں یہ پوچھ رہا ہوں کی پھر وہ وطن واپسی کیوں نہیں ہو رہی ہے ہو رہی ہے نا جی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی جیند ریلی کے اگر چالیس جار کی بھی ہے تو ہر ریلی میں 35 آدمی آپ دیکھ گا جہاں چودری ابھی سنگھ جی چوٹالا جاتے ہیں گاؤں کے اندر نکڑ سباؤں کے اندر بھی ریلی کا روپ لے لیتی ہیں جو کی اس بات کا پریچائق ہے کہ آنے والا کل چودری ابھی سنگھ جی چوٹالا کا ہے اور ہم سنگھ تھن کے بلبوتے پر سرکار بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے سنگھ تھن کو بھوٹ ستر تک پہنچا دیا ہے ٹھیک ہے سر کانگریس میں کئی بار میری شکایت آپ سے کم ہوتی ہے اور اپنی برادری یعنی ووٹروں سے زیادہ ہوتی جس دن ووٹر یہ دیکھ کر ووٹ کرنے لگے گا کہ ایک اس نیتا نے یہ پانچ کام کیے اس نے چھے کیے اس نے آٹھ کیے او دن آپ ساری پارٹی سودھر جائیں گے اور پھر نیتا بھی الیکشن میں ویسے ہی اتارے جائیں گے یہ جو آنکڑے آ رہے ہیں سر یہ جو چودھر والا جو ہنک ہوتا ہے اس علاقے میں کیا یہ اس کا ریفلیکشن نہیں ہے دوسری جیت جو میں کانگریس کو کہہ رہا تھا یہ سب جو دو ہزار ڈیڑھ ہزار تین ہزار والے جو جیت ہے نا یہ تو اس کے بعد مطلب پانچ ہزار کے نیچے قسمت چلو ہو جاتی ہے قسمت کہ آپ تیز تھے تو جیت گئے دس ہزار کے اوپر ہے نا وہ تو چار ہزار پانچ ہزار مطلب ایک جھٹکے میں ایک محلے میں ختم ہو تکتا جی دیکھ میں اس بارے میں زیادہ چرچہ اس لئے نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ جو سرندر پوار کی جیت ہوئی اس میں میں بھی ساجی دار تھا اور اس نے کیسے کیسے کیا ہوا ہے میں پرسنل طور پر بات نہیں کرنا چاہوں گا ایک آپ بڑا اچھا سروی کرتے ہو میں آپ کو دنوں سے دیکھتا ہوں لیکن یہ جو سروی ہوا اس سے میں کچھ کم سہمت ہوں نہیں 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 ابھی ابھی آپ کا جسٹی تین جائیں گا ہمارے چنہ ہوئے گنور میں ہوا گوانا میں ہوا کنڑلے میں ہوا تیسرے چوتھے نمبر پر بھی نہیں آئی تو آپ اتنا جلدی آپ دس دن میں لوگ تھو سروے ہوا 2019 سے کتنے دن پہلے لوگ سوہ چناؤ 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 سرندر پوار کی بات کر رہا ہوں 2019 سے 2019 میں جو آپ کے بیدان سوہ چناؤ ہوئے اس کے کتنے مہینے پہلے لوگ چناؤ چناؤ ہوئے تھے چھ مہینے میں لوگ بدل جاتے ہیں چھ مہینے نہیں ہوئے جنہ 75 جتنی لوگ سوہ سیٹوں میں ہلکے وائز جو پرفورمنس رہا چھ مہینے میں لوگ بدل گئے میں اگر آپ سونی پت پروپر کی جو آپ بات کر رہے میں اس پہ بھی آج مہینے مہینے چناؤ جو لوکل شہر تھا جہاں سے راجی منتری بنتے تھے وہ سے تو ایک ہزار بوٹوں سے بھی نہیں جیت ہوئی ان کی وہ جو گاؤں سامل ہو گئے بیچ میں اس کی سونی پت میں آپ کتنا ٹرین بدل گیا آپ 34 1000 تھا 2 3000 1000 پہ آگئی اور دوسری بات میں سر کیا کیجئے گا نکاحش نو میں دوسرین توچانہ آر گئے ڈب والی آگئے آپ کے جتنے منتری ہیں جتنے منتری سب کے سب اپنے علاقے میں آر گئے سب کانگریس کانگریس نے کانیڈیٹ کھڑا نہیں کیا لیکن ڈیپین ڈوڈا نے کیا 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 راندیف سرجے والا نے کیا چیل جو جو لوگ تھے سب نے کیا اور کیا ریزولٹ ہے سر نگم میں ہم جیتے جی ڈیپین جی نے کیا نگم جی 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 میرے نیویدن یہ لوگ سب چناؤ 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 سمیت رانا میرے گھر نہیں آئے میرے بیٹے شادی میں چناؤ 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 سر جی جی تنا ڈی مجھ سب تی میں بھار مجھ سب زی کہ لوگوں نے ایک ہماری پارٹی پر عروف لگا ہے کریپشن کا میں کہتا ہوں سہسرو میں تو وہ بیٹھے ہیں عام آدمی پارٹی پر تائم ختم ہے سر تو آدمی تو ان کے جیل کے اندر ہیں منطر اگر میں پڑھ جاؤں گا آگے اور یہ جیل میں ہے جیل میں ہے جیل کے دفتر یہ اکڑے کیا کہتے ہیں سر یہ اکڑے کیا کہتے ہیں یہ اکڑے آج ہمارے پاس آیا ہے یہ ایک ہم اس کو ایک روزان کہہ سکتے ہیں فیلال کیا یہ روزان ہنڈر پر روزانی ہے آسلی والا وہ ہے جو چناؤ آیوگ کرے گا یہ تو صرف ہے کہ آپ میری آنوڈ ہے یہ اس کو دیکھئے کہ اگر ایسا ہے تو کیوں ہے اور دو سال ہے یہ تو ساری پارٹیوں والوں کو مجھے مٹھائی کھلانی چاہیے پہلے سے بتا رہے اپنے اپنے نہر کا چیر بند کرے اس کا ریپیرنگ کرے یہ آئینہ دکھایا ہے آپ نے سبی کو لیکن اس میں جہاں تک مجھے لگتا ہے بدلاؤ ہوگا اور ایک چوکانے والا بدلاؤ ہمارے سامنے اس آنکڑے میں آئے گا آپ جو آپ پروازیوں کی جو بات کر رہے ہیں وہ بدلاؤ رائی سیٹ پہ آئے گا رائی سیٹ پہ اے پروازی کس کو جتائیں گے کس کو رائیں گے یا کس کا کھیل بڑی تعداد ہے اور آم آدمی پارٹی ان میں سب سے زیادہ ایکٹیو ہے اس سمیں اچھا گراؤنڈ پہ گراؤنڈ پہ ان کو یہ جتایا جا رہا ہے کہ کنڈلی کا جو نگرپالی کا چناؤ تھا اس میں چند ووٹوں سے آم آدمی پارٹی قومی دوار آ رہا ہے بھارج زندہ پارٹی جیتی ہے یہ یہ تو ایک تو رائی میں مجھے لگتا ہے کچھ بڑا بدلاؤ ہوگا دوسرا بڑا بدلاؤ جائے گا کہ جیت جائے گا وہ کسی کو جو جیت کا دھاوہ کرتا ہو نظر آئے گا ہو سکتا ہے اس کو ہرانے میں مہمتپن مکانے بھائیں کسی کی ڈوبا دے اور کسی کی بڑھا دے یہ ہو سکتا ہے دوسرا میں آپ کو بتاؤں جو کم مارجن کی ایک سیٹ کا جکر کیا تھا ہم نے خرکودہ اور گوانا یہاں بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کسی بھی طریقے سے مطلب ہم شور نہیں کہہ سکتے اور باقی تو اب جو آئینہ آپ نے دکھایا ہے اس پہ اگر تمام پارٹیوں کے نیتا جا کے گراؤنڈ پہ محنت کریں تو اسی سے نیا پار لگنی ہے ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ سر آپ لوگاں بہت بہت شکریہ تو یہ سونی پتھ ہے اور یہاں تو دیکھئے کھلا کھل فروخ آبادی والی بات ہے جہاں چودر چودر کیا جاتا ہے تو ہم ریسرچ پورا کر کے آتے ہیں پورا اتیاز بھگول کہ کہاں کہاں پچھلی بار کتنے ووٹ سے کون جیتا کون ہارا یہ سب سمجھنے میں بہت مدد کرتا ہے اور چڑاؤ جیتنا ہارنا ایک گھنیت ہے اور یہ دو ہزار تین ہزار چار ہزار والی جو جیت ہے وہ کسی بھی چھنڈ پلٹ سکتی ہے دس ہزار پندرہ ہزار کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں بیس ہزار کے اوپر گئے تو پھر وہ چودر ہے لیکن لوگ تنتر میں ایک ووٹ سے بھی جیتے ہیں تو جیت تو کہلائی گے ویدان سوا تو آپ پہنچیں گے نمبر گیم ہے اگر نمبر بی جے پی کے پاس ہوتی تو آج جے جے پی سرکار میں نہیں ہوتی کل بلا کے نمبر کا کھیل ہے لیکن اگر نمبر کا کھیل ہے تو جیت اور ہار کے نمبر پہ بھی گوھر کرنا چاہیے ہم تو آئینہ دکھاتے رہیں گے بدائے اس کے کہ آپ آئینے میں دوش نکالیں ایک آدھ بار اپنے چہرے کی طرف بھی دیکھ لیجئے ہو سکتا ہے کہیں تھوڑی بہت دھول ہو جھاڑ لیجئے دو سال کا وقت ہے بہت بہت شکریہ نمسکار موسیقی